بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورس میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فود سیکرٹ دوستو آج آپ کے ساتھ گجرہ والے کی فیمس ڈش چکن فرائی چکن ڈابو کی ریسپی شیئر کروں گا اچھا اس چکن کی خاص بات جو ہوتی ہے نا اس کے اندر کچھ ایسی ایکسٹرا چیزیں استعمال کی جاتی ہیں نا جو اس چکن کا سگنیچر ہے چکن ڈابو کا تو چکن ڈابو آج میں آپ کو گھر پہ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کے ساتھ ایک خاص قسم کی کھٹی مٹھی چٹنی جو کہ آپ فرائیٹ آئیٹم کے ساتھ کہا سکتے ہیں بہت ہی زبردست چٹنی ہے بہت سے بہن بھائیوں کی ریکویسٹ بھی تھی انسٹاگرام پہ میسیج بھی آتے ہیں کہ ہم آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم جوب کرتے ہیں اکیلے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی آسان ریسپی بتائیں جو کہ ہم بہت ہی آسانی کے ساتھ گھر پہ بنا سکے جس میں بجٹ بھی کم ہو اور بہت ہی بہترین ہو تو یہ آج کی جو چکن ڈابو کی ریسپی ہے نا بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی ہے اس کو جو بگنر ہے جو نئے ہیں وہ آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پہ میں نے ون کے جی چکن لیا ہے اس کے اندر اب جو بڑے پیس ہیں نا اس کے اندر ہم نے کٹس لگا لینے ہیں جیسے ڈرم سٹک ہے ڈرم سٹک کے اندر یہ دیکھیں ایک کٹ اس طرح دوسری سائٹ پہ دو کٹ تو اس طرح تین تین کٹ لگا لیں گے اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی بوٹی بڑی لگتی ہے اس کے اندر آپ دو دو تین تین کٹس لگا لیں کٹس لگانے سے ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر مسالہ وغیرہ اچھی طرح چلا جاتا ہے اور بہترین ٹیسٹ آ جاتا ہے اب ون ٹی سپون یہاں پہ سب سے پہلے اس کے اندر لسن کا پورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے اچھا یہاں پہ ون ٹی سپون ہی اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرش شامل کریں گے پھر یہاں پہ ہم نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون ادرک کا پورڈر شامل کرنا ہے یعنی کہ سونڈ جو ہوتی ہے نا پنساری سے مل جاتی ہے اس کو پیس کے ادرک کا پورڈر بن جائے گا ون ٹی سپون اس کے اندر لال مرچ پورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر حلدی پورڈر شامل کریں گے پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے ون ٹی سپون کالی مرچ کا پورڈر ون ٹی سپون اس کے اندر ہم گرم مسالہ پورڈر شامل کر دیں گے پھر یہاں پہ ون ٹی سپون ہی اس کے اندر ہم دھنیے کا پورڈر شامل کریں گے اور یہاں پہ ایک چھٹکی اس کے اندر ہم زردہ فوڈ کلر شامل کریں گے اس کو خوبصورت سا کلر دینے کے لیے پھر اس کے اندر ایک لیمو کا رس شامل کریں گے اچھا جو لیمو ہوتا ہے نا اس کے اندر گوشت کو گلانے کی بہت زیادہ پاور ہوتی ہے ایک تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے دوسرا یہ کہ یہ گوشت کے ریشوں کو بھی گلا دیتا ہے نرم کر دیتا ہے تو لیمو ایک ڈال دیں گے اس کے اندر تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون اس کے اندر دہی شامل کر دیں گے دہی ڈالنے کے بعد اب ہم نے یہاں پہ اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اچھا مکس کرنے کے بعد نا دوستو یہ اس کی جو میرینیشن ہے نا اس کو ہم نے تقریباً کوئی چار سے پانچ گھنٹے کا ریشت دینا ہے فریج والے خانے میں رکھ دیں چار سے پانچ گھنٹے اس کو ریشت دیں اگر ٹائم کم ہے تو آپ اس کو کم از کم ایک سے دو گھنٹے تو لازمی ریشت دیں ٹھیک ہے اب مسالہ دیکھیں اس کے اندر اچھی طرح چپک گیا ہے جتنی دیر چکن میرینیٹ ہوتا ہے اتنی دیر مزیدار سی چٹنی تیار کر لیتے ہیں یہاں پہ میرے پاس دو ٹیبل سپون املی تھی اس کے اندر میں نے پانی ڈال کے آدھے گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھ دیا املی کا پانی ہم نے یوز کرنا ہے پھر اس کے اندر ہم نے چینی شامل کرنی ون این ہاف ٹیبل سپون اس کے اندر چینی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر کٹی ہوئی لال مر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر زیرہ شامل کریں گے زیرے کا پوڈر ہے پیسا ہوا زیرہ شامل کر دیں گے بھنا ہوا پیسا ہوا زیرہ اور اس کو اچھی طرح گرائنڈ کر لیں گے گرائنڈ کرنے کے بعد بہترین قسم کی مزے دال لا جواب سے یہ چٹنی ہماری تیار ہوگی ہے اس کے اندر تھوڑے سے سفید تل ڈال دیں گے کیونکہ سفید تل جو ہے نا چکن ڈابو کی سگنیچر ہے یہ لازمی اس میں ڈالا جاتا ہے تو اس کے اندر سفید تل ڈال کے اچھی طرح مکس کر دیں گے اور اس کی میرینیشن کے بعد اب آپ چکن کی کنڈیشن دیکھ لیں اس کے اندر اچھی طرح مسالہ لگا ہوا ہے بہترین تیار ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم نے بیسن شامل کرنا ہے آدھا کپ یہاں پہ بیسن لیں گے اچھا بیسن کو چھان لیں برسات کا مہینہ ہے اس کے ساتھ آدھا کپ ہی ہم لیں گے کون فلور کون فلور میں نے تھوڑا سا کم ڈالا ہے آدھا کپ سے تھوڑا سا کم ڈال دینا ہے اچھا یہ دونوں چیزیں ہم نے چھان کے اس کے اندر ڈال لیں گے کچھ لوگ اس کے اندر میدے کا استعمال بھی کرتے ہیں میدہ بھی چل جاتا ہے دونوں چیزیں ہی ڈال سکتے ہیں لیکن کون فلور جو ہے اس سے زیادہ کرسپی پن آتا ہے پھر یہاں پہ ہم نے اس کے اندر تھوڑے سے ون ٹیبل سپون سفید تل شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر دینا ہے اب اس کے اندر بہت سے علاقوں میں بہت سے جگہوں پہ اس کے اندر نہ پانی وغیرہ ڈالا جاتا ہے لیکن ہم نے اس کے اندر دہی کا استعمال کیا ہے تو اس لئے ہم اس کے اندر پانی نہیں ڈالیں گے دہی سے ایک تو ٹیسٹ اچھا آئے گا دوسرا یہ ہے کہ بہترین یہ ہمارا چکن ڈابو تیار ہوگا اچھا یہاں پہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد اب دیکھیں یہ بوٹیوں کو بیسن اور کون فلور اچھی طرح چپک چکا ہے اور یہ دیکھیں بہترین اس کی میرینیشن تیار ہو چکی ہے اب ہم نے بوٹیوں کو ایک پلیٹ میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر سفید تل ڈال دینا ہے سفید تل ایک سائٹ پہ ڈال لیں گے پھر اس کی سائٹ چینج کریں گے اسی طرح دوسری سائٹ پہ بھی سفید تل اپلائی کر دیں گے دوسری طرف آئل کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے میڈیم گرم آئل رکھنا ہے اس کے اندر یہ چکن شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح آپ چکن جیسے ہی شامل کریں گے پھر ہم نے اس کو تقریباً کوئی ایک سے ڈیڑھ منٹ کا ریسٹ دینا ہے پھر اس کی سائٹ وغیرہ ہم نے چینج کرنی ہے تاکہ ایک سائٹ سے کوٹنگ پکی ہو جائے پھر دوسری سائٹ سے اس کو چینج کر لیں گے پھر دوسری سائٹ سے بھی کوٹنگ پکی کرنے کے بعد ہم نے اس کو ہافرائی کر کے نکال لینا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کی ابھی سائٹ چینج کریں گے یہ دیکھیں آپ اس کی کنڈیشن دیکھیں ایک سائٹ سے یہ ہلکہ ہلکہ گولڈن کلر پکڑ گیا ہے اور یہ مطلب پکنا سٹارٹ ہو گیا اچھا جی ابھی اس کی سائٹ چینج کرنے کے بعد نا دوسری سائٹ سے بھی ہلکہ سا کلر دینے کے بعد کوٹنگ پکی کرنے کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہ پروسس ہم نے صرف پانچ منٹ کے اندر کرنا ہے اور باقی کی جو فرائنگ ہے نا وہ ہم بعد میں کریں گے کیونکہ جب پانچ منٹ اس کو میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے نا تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایک تو یہ کوٹنگ پکی ہو جائے گی دوسرا ہی ہے کہ اس کے اندر جتنا بھی بلڈ جتنا بھی پانی جو بھی ہوگا نا وہ آپ جس پلیٹ کے اندر رکھیں گے اس کے اندر نکل جائے گا آپ نے اس کو تقریباً دس منٹ کا ریشٹ دینا ہے اتنی دیر ہم جو دوسرا باقی کا چکن ہے نا وہ رکھ لیں گے وہ فرائی کر لیں گے اور بزار میں بھی اسی طریقے سے اس کو فرائی کیا جاتا ہے پہلے سارا چکن ہاف فرائی کر کے رکھا جاتا ہے پھر دوسری طرف جب کسٹمر وغیرہ آتا ہے تو اس کو فل فرائی کر کے وہ دیتے ہیں تو ہم نے اس طرح سے ہم نے اس کو ہاف فرائی کر لینا ہے اور باقی کا جو چکن ہے اس کو بھی ہم نے ہاف فرائی کر کے رکھ لینا ہے اور تھوڑی دیر کے بعد دس منٹ کے بعد ابھی دیکھیں جی بوٹیاں دوبارہ سے اس آئل کے اندر شامل کریں گے اور آئل ہمارا یہاں پہ نا اب لوڈ ٹو میڈیم فلیم پہ ہونا چاہیے یعنی کہ بلکل ہلکی آگ پہ ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جو بلڈ وغیرہ اس کا پانی اچھی طرح نکل چکا ہے تو اب ہم نے اس کو ہلکی سی آگ پہ فرائی کر لینا ہے اور تقریباً اب اس کو نا کوئی پانس سے چھ منٹ کے لیے فرائی کریں گے اس سے ہوگا کہ چکن اندر سے اچھی طرح گل جائے گا اس کے اندر جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہو جائے گا اور اوپر سے کوٹنگ بھی پک جائے گی اب جو دوسری فرائنگ ہے نا وہ ہم نے بالکل لو فلیم پہ کرنی ہے آگ اب ہم نے تیز نہیں کرنی کیونکہ یہ دیکھیں لو فلیم پہ میں نے اس کو پکا لیا ہے چکن ہمارا جلا بھی نہیں ہے اور کلر بھی خوبصورت آگیا ہے اگر آگ تیز ہوگی فلیم ہائی ہوگا تو چکن جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اندر سے کچھا رہ جاتا ہے اوپر سے جل جاتا ہے تو اس طرح ہم نے دو سٹیپ کے اندر اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کو ہلکی آگ پہ فرائی کرنا ہے دوسری دفعہ اب یہاں پہ دیکھیں چکن ہمارا بہترین قسم کا فرائے ہو چکا ہے بہترین قسم کا یہ چکن ڈابو ہمارا تیار ہو چکا ہے تو ابھی اس کو آئل کو ریڈیوز کرنے کے بعد ایک پلیٹ میں ڈال لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہے اس کے ساتھ کھٹی مٹی چٹنی بہترین قسم کی تو آج کا جو بہترین قسم کا چکن ڈابو ہے نا تیار ہو چکا ہے آپ اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا ابھی توڑ کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں اوپر سے بالکل کرسپی ہے اندر سے فل جوسی مزے دار مکھن ملائی کی طرح سافٹ تو ابھی چٹنی میں ڈپ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں سمیولا آپ دیکھ رہے ہیں سمیولا فوڈ سیکرٹ دوستو آج آپ کے ساتھ ڈھاکا چکن کی ریسپی شیئر کریں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا شادیوں کے اندر یہ ڈھاکا چکن بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر ایک رچ قسم کی اس کی میری نیشن ہوتی ہے میری نیشن کے بعد اس کو فرائے کیا جاتا ہے پھر یہ اوپر سے کرسپی اندر سے یہ جوسی چکن بنتا ہے اور اس کی جو خاص قسم کی میری نیشن ہے نا وہ میں آج آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ شادیوں میں اس کو کس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کو ہم کرسپی کیسے بنا سکتے ہیں اندر سے بالکل سوفٹ ٹینڈر کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور بہت ہی بہتری ریسپی ہے چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ جو چکن لینا ہے یہ بان لیس لینا ہے آدھا کلو چکن ہے اس کے اندر چھوٹی بھوٹی کے اندر ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ ہاف ٹی سپون اس کے اندر حلدی پورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون بھر کے اس کے اندر دھنیا پورڈر شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر گرم مسالہ پورڈر ون ٹیبل سپون اس کے اندر مسترڈ پیس شامل کریں گے ایک چھٹکی اس کے اندر میٹھا سوڈا یعنی کہ کھانے کا سوڈا شامل کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے اندر چکن پاورڈر شامل کریں گے ون ٹی سپون اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ شامل کریں گے اور ون ٹی سپون اس کے اندر لسن کا پیسٹ شامل کریں گے یہاں پہ اس کے اندر لیمو کا رس شامل کریں گے اچھا لیمو کا جو رس ہے نا یہ مین انگریڈینٹ ہے ایک لیمو لینا ہے اس کے اندر آدھا کلو کے اندر اس کا لرہ سم نے شامل کر دینا ہے یہ گوشت کو گلائے گا اس کے اندر ایک بہترین فلیور پیدا کرے گا پھر یہاں پہ ہم نے سفید تل لینے ہیں یہ تقریباً من ٹیبل سپون لینے ہیں یہ اس کے اندر شامل کر دینا ہے ایک انڈا اس کے اندر شامل کر دینا ہے پھر یہاں پہ ہم نے تقریباً ایک کپ کا چوتھا حصہ یہاں پہ کان فلور شامل کر دینا ہے کون فلور ڈالنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس کی اچھی طرح کر لینی ہے مکسنگ اچھا اب یہ میری نیشن کی ہم اچھی طرح مکسنگ کر لیں گے نا مکسنگ کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کی ایک نا زبردست قسم کی میری نیشن تیار ہو جائے گی تو ہم نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹہ تو کم از کم ریسٹ دینا اگر آپ کے پاس ٹائم زیادہ تو آپ اس کو تین سے چار گھنٹے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ریزلٹ زیادہ بہتر آئے گا یہاں پہ ہم اس کو آدھا گھنٹہ ریسٹ دیں گے دوسری طرف آئل لے لیں گے آئل کو ہم نے یہاں پہ میڈیم گرم کرنا ہے بہت زیادہ آئل ہمارا جلنا نہیں چاہیے دیکھیں میں نے اس لیے اس کے اندر تھوڑا سا یہ میری نیشن ڈال کے چیک کا لیا ہے پھر اس کے اندر یہ چکن شامل کریں گے دیکھیں یہی ٹمپریچر ہونا چاہیے اس کا اگر بہت زیادہ گرم آئل کے اندر ہم ڈالیں گے نا تو اس کو فوری سے جب ہیٹ لگتی ہے کیونکہ اس کے اندر انڈا انڈا فوری سے پک جاتا ہے اور چکن ہمارا کچھا رہ جائے گا صحیح سے پکے گا نہیں تو ہم نے میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے کوکنگ ٹائم اس کا ساتھ سے آٹھ منٹ رہے گا اور بہت ہی بہترین یہ ہمارا آج کا ڈھاکا چکن تیار ہونے والا ہے ابھی دیکھیں تقریباً ایک سے دو منٹ کے بعد اس کی ہم سائٹ چینج کر لیں گے جب ہم نے یہ چکن ڈال دینا نا آئل کے اندر اس کے بعد ہم نے اس کو تقریباً دو منٹ کے لیے تو بالکل نہیں ٹچ کرنا کیونکہ یہ نا اس کی پکنے کے بعد اس کی میری نیشن جو ہے وہ پکی ہو جائے گی اوپر کریسپی ہو جائے گی پھر ہم نے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے تھنڈے آئل میں بھی نہیں ڈالنا گیا ہم نے ساری باتوں کا خاص کیا رکھنا ہے فلیور فل ڈاکا چکن تیار ہو جائے گا ابھی اس کو نکال لیتے ہیں نکال کے آپ کو دکھاتے اس کی فائنل ہوگی دیکھیں ماشاءاللہ بوٹی آپ اس سے زیادہ چھوٹی بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں نے تقریباً نارمل سائز کی بوٹی رکھی ہے جو شادیوں میں یوز کی جاتی ہے اچھا یہاں پہ آئل کو اچھی طرح نکال لیں گے نکال لیں کے بعد ایک پلیٹ میں شفٹ کر لیں گے اور دوسرا چکن بھی فرائے کرنے کے بعد اس کو فائنلی ڈیش آؤٹ کر لیں کے ساتھ اس کی جو مہرینیشن بچی تھی اس کے اندر میں نے تھوڑے سے آلو ڈال کے اس کی فنگر چپس بنا لی ہے اور یہاں پہ ساتھ اس کے ٹماٹو کیچپ رکھی ہے اور بہت ہی بہت بہترین آج کی یہ ہماری ڈیش تہار ہوئی ہے تو یہ دیکھیں ابھی اس کو توڑ کے دکھاتے ہیں اوپر سے دیکھیں یہ اس کی آپ سکن چیک کریں کتنا زیادہ یہ کرسپی ہے مزیدار ہے فلیور فل ہے اندر سے بالکل جوسی سافٹ اپنا بہت سکھ یا رکھے گا دعاوں میں یا رکھے گا سمیولا کو دے اجازت ایک نئی ویڈیو آنے تک انسٹاگرام پہ فالو کر لیں اور بچوں کو بہت زیادہ پسند ہے یہ دیکھیں بچے کتنے شوق سے کھا رہے اکثر ہم اس سے کمنٹ کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ یہ ریسپیز خود کھا جاتے ہیں کیسے بناتے ہیں سیل کرتے ہیں جن کو نہیں پتا وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ سیل کرتے ہیں لیکن نہیں ہم تھوڑی کوانٹٹی میں جب بناتے ہیں تو گھر پہ بچے کھا جاتے ہیں زیادہ کوانٹٹی میں بنائیں تو پھر ہم اس کو تقسیم بھی کر دیتے ہیں